تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن فینگ لنگ سٹی کے سب سے بیسٹ ریفائنر کی شاپ میں آیا ہوا تھا جہاں وہ اس ریفائنر کو فائیو ایلیمنٹ کرسٹل سے فائیو ایلیمنٹ لیکوڈ ریفائن کرنے کو کہتا ہے جس کے بدلے جن اسے بلڈ ایٹنگ وائن کی ٹرو ایسنس دیتا ہے دوسری طرف جن کو ایسا کرنے کے لیے ڈنگ کن نے کہا تھا کیونکہ وہ جن کے لیے موسٹ پاورفل ماجک ویبنگ بنانا چاہتی تھی جس کے اندر سبھی پانچ ایلیمنٹ کی ٹرو پاور ہو اس کے بعد جن ووزی کے پاس آ گیا تھا جہاں ایک بندہ ووزی پر چپکے سے حملہ کر دیتا ہے لیکن جن اس بندے کو مار دیتا ہے وہی اس بندے کو چیک کرنے پر پتا چلا تھا کہ کسی نے اس کے اندر کی سینڈ کور کو نکال لیا ہے اور وہ بندہ بس ایک کٹ پتلی کی طرح تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنکن اور ووزی تین وولف بیسٹ کا پیچھا کر رہے تھے اسی وقت وہ تینوں وولف الگ الگ راستے میں بھاگنے لگتے ہیں جس کو دیکھ وہ دونوں اپنے اپنے ویپن سے ان وولف کے راستوں کو بلوک کر دیتے ہیں تب ہی جن ان بیسٹ کو اپنی فلیم سے مار دیتا ہے جس کے بعد لنکن جن کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری بات بالکل صحیح تھی کیونکہ ہم نے جیوگرافیکل فارمیشن کی مدد سے ان بیسٹ کو اٹریک کر کے کافی آسانی سے ہنٹ کر لیا اس پر جینس سے کہتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں ایک جینیس ہوں اس کے بعد وہ ان بیسٹ کی کور نکال کر ووزی کو دے دیتا ہے تو ان کور کو اپنے پاس رکھ کر ووزی جن کو تھانکس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مٹیریل میرے ویپن کو بنانے کے لیے پرفیکٹ ہے اسی وقت زیاو بائی وہاں سے بھاگ کر جنگل کی طرف جانے لگتی ہے جس کو دیکھ کر وہ تینوں بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں جہاں وہ تینوں زیاو بائی کا پیچھا کرتے کرتے ایک کیف کے اندر لیگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس لیگ کو دیکھ کر ڈنگ کن کہنے لگتی ہے کہ کیا زیاو بائی کو یہاں کچھ سینس ہوا ہے لیکن مجھے تو کوئی خاص اورہ یہاں فیل نہیں ہو رہا تب ہی جن وہاں ایک انرجی چاروں طرف فیلانے لگتا ہے جس کے قارن وہاں ایک ٹری آ جاتا ہے تو اس ٹری کو دیکھ کر جن کہنے لگتا ہے کہ یہ تو گولڈن ٹپ سپیرٹ ٹری ہے جو کہ یہاں بنی فارمیشن کے قارن انویزبل تھی ایدھر بوزی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ جن نے اتنی آسانی سے اس کیف کے سیکرٹ کو ڈھون لیا اس لیے وہ اپنے مند میں سوچنے لگتی ہے کہ اس لڑکے کی نالج تو دوسروں کے مقابلے بہت زیادہ ہے ایدھر جن اس ٹری کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تھاؤزنڈ یار اول سپیرٹ ٹری ہے اور اس کے ایسنس کی ہیلپ سے میں اپنی ویپن کی پاور بہت زیادہ بڑھا سکتا ہوں اب وہ اس ٹری میں کٹ لگا کر اس کے اندر کے ایسنس کو ایک بوٹل میں بھڑنے لگتا ہے تو جن کے ایسا کرتے ہی وہاں کی لیک کا پانی کم ہونے لگتا ہے ساتھی وہاں سے بہت ساری انرجی باہر نکلنے لگتی ہے تو یہ دیکھ کر ڈنگ کن کھینے لگتی ہے کہ یہ پانڈ بھی اس ٹری سے جڑا ہوا ہے اس لیے جیسے جیسے تم اس ٹری کے اندر کا ایسنس نکال رہے ہو یہ ٹری پانڈ سے پانی ابزورپ کر کے خود کو ہیل کر رہا ہے تب ہی اس پانڈ میں ایک ڈیڈ باڈی دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ کر وہ گھبرا کر جن کے گود میں چلی جاتی ہے تو جن اس ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بندہ سینٹ لیول پر تھا لیکن کسی نے اس کے اندر سے اس کا سینٹ کور نکال لیا ہے تب ہی ایک اٹیک پیچھے سے ووزی اور لینکن کی طرف آنے لگتا ہے لیکن صحیح سمیہ پر جن بیچ میں آ کر ان اٹیکس کو روک دیتا ہے اسی وقت ان پر اٹیک کرنے والا بندہ بھی وہاں آ جاتا ہے جس کا نام ووزونگ تھا جو کی ان تینوں سے کہتا ہے کہ چپ چاپ اپنا سینٹ کور مجھے دے دو جس کے بدلے میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا اب وہ اتنا کہہ کر اپنے لیول اور ڈیوائن سورس کو انہیں دکھانے لگتا ہے تو اس کی پاور کو دیکھ دینکن کہتی ہے کہ یہ پرسن تو ٹاپ گریڈ کے سینٹ اوریجن لیول پر ہے ساتھی اس کے پاس ڈیوائن سورس بھی ہے اسی وقت ووزی آگے آتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم تینوں مل کر بھی اسے نہیں ہرا سکتے اس لیے تم لینکن کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤ اور تب تک میں اسے روکتی ہوں اس پر جن اسے کہتا ہے کہ یہ بندہ بس سینٹ کو ہی تو مانگ رہا ہے تو شاید ہمیں اسے یہ دے دینا چاہیے تو یہ سن کر وہ بندہ خوش ہوتے اپنی پاور کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو موقع پا کر جن اور ووزی اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ووزونگ اسے آسانی سے روک لیتا ہے اسی وقت لینکن بھی اپنے ایرو سے اس پر حملہ کرتی ہے لیکن وہ اپنے اورا سے ان تینوں کو دور فک دیتا ہے تب ہی جن فاس باری ٹیکنیک کی ایوال فارم فریڈم سٹیپ کا استعمال کر کے اس کے پیچھے آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ووزونگ اسے روک لیتا ہے اس کے بعد وہ جن سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری یہ ٹیکنیک بہت اچھی ہے اس لیے وہ ٹیکنیک مجھے دے دو جس کے بدلے میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا جس پر جن اسے کہتا ہے کہ تم میری ٹیکنیک کو سیکھنے کے قابل نہیں ہو تو یہ سن کر وہ بندہ ریڈ فاغ میں بدل کر ان کے چاروں طرف گھومنے لگتا ہے ساتھی وہ ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم دونوں کے لیول میں بہت بڑا گیپ ہے اس لیے تم لوگ مجھے کبھی نہیں ہرا پاؤ گے تب ہی جن اپنی سپیشل آئی سے ووزونگ کی لوکیشن دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن جن کے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ لنکن کے پاس پہنچ کر اس کے گلے پر اپنے ڈیگر کو رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ بچے تم سچ میں بہت سٹرونگ ہو لیکن دیکھتے ہیں تم اس لڑکی کو بچا پاتے ہو یا نہیں اب وہ اتنا کہہ کر لنکن کو ایک فارمیشن کے اندر فیک دیتا ہے تو یہ دیکھ کر جن اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ بندہ جن کے پیچھے آ کر اس پر اپنے ڈیگر سے حملہ کر دیتا ہے پر جن کا میرا ٹریجر اسے پرٹیک کر لیتا ہے اسی وقت وہاں مو چین نام کا بندہ آ کر وو زونگ کی فارمیشن کو ڈسٹرائی کرتے ہوئے لنکن کو بچا لیتا ہے تو مو چین کو دیکھ کر وو زونگ کہنے لگتا ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو اس پر مو چین اسے بتاتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم جسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کون ہیں اب وہ اسے بتاتا ہے کہ لنکن سپریم لیو کی بیٹی ہے تو یہ سنکر وو زونگ بینہ کچھ بولے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد جن چوکتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا سچ میں لنکن سپریم کی ڈاٹر ہے اگلے سین میں ہم ان سبھی کو فینگ لنگ سٹی کے پیلس میں دیکھتے ہیں جہاں فینگ لنگ سٹی کا سیکٹ ماسٹر فینگ شیانی لنکن سے مافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے اوپر ہماری سٹی کے اندر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن لکیلی مو چین نے آ کر آپ کو بچا لیا پر میں اس بات کی مافی سپریم لیو سے ضرور مانگوں گا ادھر ڈنکن جن سے کہتی ہے کہ سپریم ماسٹر جو کی اینشنٹ ایمپرر کے اندر کام کرتا ہے وہ اس لڑکی کا فادر ہے مطلب کی آپ کا اندازہ بلکل صحیح تھا کہ یہ لڑکی کسی بہت بڑے بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتی ہے اسی وقت لنکن سٹی لورٹ سے کہتی ہے کہ آپ کو مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ برے لوگ تو ہر جگہ ملتے ہیں پر اگر جن نے آگے آ کر اس بندے سے فائٹ نہیں کری ہوتی تو اتنی دیر میں ہم لوگ مارے جا چکے ہوتے تب ہی مو چین بھی جن سے کہتا ہے کہ لنکن نے مجھے بتایا کہ تم نے باربیرین وچ تیریٹری میں اس کی بہت ہیلپ کی ہے اس لیے میں تمہیں تھانکس کرنا چاہتا ہوں اس پر جن اسے کہتا ہے کہ آپ کو تھانکس بولنا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ اس ورڈ میں بہت زیادہ فیمس ہو تو یہ سن کر ووزی فسوس آتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لڑکا پہلی بار کسی سے اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے اسی وقت لنکن سٹی لورٹ سے کہتی ہے کہ جس نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا وہ ایویل میتھڈ کا یوز کر رہا ہے اور اس نے اس سٹی کے بہت سے سینک کے کور چورا لیے ہیں اس پر فینک شیانی اس سے کہتا ہے کہ سینڈ کور کے لیے فائٹ ہونا تو معمولی بات ہے لیکن آپ چنتہ مت کریے ہم اس ایویل پریکٹیشنر کو پکڑ لیں گے ساتھی وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں آئی گئی ہیں تو کیوں نہ یہاں کچھ دن ہمارے پیلس میں رک جائیے اب ہم ایک مند بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں جن اور ڈنگ کن بات کرتے کرتے کہیں جا رہے تھے تب ہی جن ڈنگ کن سے کہتا ہے کہ پچھلے ایک مند میں اس سٹی میں بہت سے پریکٹیشنر مارے گئے ہیں لیکن سٹی لوٹ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ ہمیں فینگلنگ سٹی کے ماملے سے دور رہنا چاہیے تب ہی جن اس سے کہتا ہے کہ چلو ان باتوں کو چھوڑو کیونکہ ہمیں موجی کے پاس فائیو ایلیمنٹ لیکوڈ بھی لینے جانا ہے تاکہ میں اپنی لیے گولڈن گلوری سوارڈ ریفائن کر سکوں تب ہی راستے میں اسے لینکن ملتی ہے جو کی جن سے کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی جس کو سنکر جن مزاگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک مند سے نہیں ملے تو کہیں تمہیں میری یاد تو نہیں آ رہی تھی اسی وقت ان دونوں کو موزی کے شاپ سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ دونوں وہاں جاتے ہیں تو موجی انجورٹ پڑا تھا اب وہ جن سے کہتا ہے کہ وہ میرا سکائی سپلٹنگ فارمیشن چراغ کر چلی گئی تو یہ سنکر جن اور لینکن اس لڑکی کے پیچھے جاتے ہیں جہاں وہ چوری کرنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکی یونکن پگوڑا کی اونر زیان تھی تب ہی لینکن اس پر اپنے ایروز سے حملہ کرتی ہے لیکن زیان ان دونوں کو ایک فارمیشن میں فساد دیتی ہے پر جن اپنے یانگ فائر سے اس فارمیشن کو ختم کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ آخر اس لڑکی کو اس فارمیشن کی کیا زورت پڑ گئی اس پر زیان اسے کہتی ہے کہ تمہیں فینگ لینک سٹی کے معاملوں سے دور رہنا چاہیے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے روک کر یہاں کے سیچویشن کو بدل سکتے ہو اس کو سنکر جن اسے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس سٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے اب اتنا کہہ کر وہ زیان پر حملہ کر کے اسے انجورٹ کر دیتا ہے اگلے سین میں ہم سٹی لوٹ کو دیکھتے ہیں جس نے موجی کو انجورٹ کر کے بےہوش کر دیا تھا ادھر زیان ہستے ہوئی کہتی ہے کہ میرا کام پورا ہوا اور اب کچھ ہی دیر میں میں مر جاؤں گی کیونکہ میں نے پہلے ہی پوائزن کھا لیا تھا اب اتنا کہنے کے بعد زیان کی موت ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہاں ہی پر اینڈ ہوتا ہے